انہیں مسلمانہ دے بڑا ظلم و صدم کی تھا جتے بھی مسلمان نظر ہوندے سنو قتل کروا دیندہ سی انہوں مار دیتا جاندہ سی کہ مسلمانہ نو اچھی نگاہ نا نہیں سی ویندہ ایک واقعہ حلاقو خان دی موت دا واقعہ تو انہوں دسل لگا کہ ایڈا وڈا بادشاہ ہو گئے حکومت کرنا لا دنیا دے چپے چپے دے حکومت کرنا لا حلاقو خان جنہیں مسلمانہ دیا کھوپڑیاں دے منار بنا شدے ایڈا ظالم اور جابر حکمران جدو موت آئی تو موت کس طرح آئی حلاقو خان دی کہ موت کسے نو معاف کر دی نہیں اوہ ظالم ہوئے موت انہوں ہی آ جان دیئے اوہ اچھا انسان ہوئے موت انہوں ہی آ جان دیئے انہوں نے بڑی توجہ نظر اکال سماد فرمایا جنہ حلاقو خان ایک علاقہ جگیا اوہ دی فوج اوہ دے لوگ اوہ دے سپائی اگیا کے پروٹو گول دے نال جا رہے نے کوئی پوچھتا ہے جی کون آ رہے ہے جی حلاقو خان آ رہے ہے پادشاہ آ رہے ہے سپاس ہلار آ رہے ہے انہیں چند مسلمان قید کی تھے حلاقو خان نے انہیں مسلمانہ دیاں تین صفحہ بنائیاں گئی ہیں اگر بڑی توجہ نکل سنو حلاقو خان کہن لگا اپنے بشندیاں انہوں اپنے نمائندیاں کہن لگا کہ تین صفحہ نے مسلمانہ دیاں تین صفحہ وچھ کھڑے نے اینا دیاں گردنا میرے سامنے اتارو اینا دیاں گردنا میرے سامنے لاؤ میں نالے انہوں ماردیاں بیکھاں گا نالے میں خوش ہو مانگا میرا جی خوش ہو بیکا ایڈا ظالم بادشاہ سی حلاقو خان گوڑے دو تے سوار رہے ہیں گوڑے دے بیٹھے ہیں انہیں حکم دیتا مسلمانہ دیا تین صفحہ بن گئیاں جلاد آئے انہیں تلوار چلانی شروع کی تھی پہلی صاف دے اندر ایک بزرگ چٹی داڑی اللہ مسلمان کھڑا سی وہ ڈھر گیا کہ میں نے میرا سیر بھی کلم ہو جانا میں نے بھی موت آ جانی ہے وہ جیڑا بزرگ سی نا پہلی صاف ویچ کھڑا سی اے سنیو وہ ڈردہ ماریا موت گلو ڈردہ ہویا نا وہ دوسری صاف چناس گیا انہیں حلاقو خان دی نظر اس بابے دے پہ گئی حلاقو خان انہیں مزہ پہ لیندہ ہے کہ بابا کی میں پہ ڈردہ ہے پہلی صاف دے سارے بندے شہید ہو گئے مسلمان وہ بابا بزرگ دوسری صاف چے پہنچ گیا حلاقو خان نے حکم دیتا وہ دوسرے انویں قتل کرو یہ دوسری صاف دے مسلمانہ نو قتل دی واری آئی انہیں دیئے گردنا اتاریاں جا رہی ہیں سن حلاقو خان دے گیندے بابا ڈر کے تے تیسری صاف چے ٹور گیا ہو سکتا میں میری بچے تو ہو جائے میں نو قتل نہ کیتا جائے انہیں حلاقو خان سامنے کو اڑیتے بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں منظر ویخ رہے ہیں سارا اپنی بدماشی دے نشے بیچے اپنے ظلم دے نشے دے اندر بیٹھا ہے ویخ رہے ہیں کہ میں مسلمانہ نو کی میں قتل کرو آ رہے ہیں اپنی اکھان دے زامنے اور بزرگ دوڑ کے تیسری صاف چے نس کے جدو تیسری صاف دی واری آئی نا تو سارے قتل کر دیتے گئے جدو اس بابے دی واری آئی نا مسلمان چٹی داڑی آ لے دی بزرگ دی جلاد نے تلوار اٹھائی تو ہلاکو نے روک شڑیا ہلاکو نے کہا انہوں نہیں مارنا انہوں قتل نہیں کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بادشاہ داڑر ہے ہلاکو ہاں نے اس بزرگ دے کول گوڑا دھڑا کے آیا کہن لگا میری تیرے تے نظر سی تو پہلی صاف چو دوسری صاف چا آیا بچن واسطے دوسری چو تیسری صاف تے آیا بچن واسطے لیکن ویخ لے پھر بھی تو بج سکتا نہیں میں آڈر کرنا ہے تے تیری گردن اتار دیتی جانی یہ تو ختم ہو جائے گا تو بچ نہیں سکتا ہلاکو ہاں دے ظلم کلو ہون داس تنو ہلاکو ہاں کل کون بچائے گا وہ مسلمان بابے نو کہن لگا تنو میرے ظلم کل کون بچائے گا وہ بزرگ ڈار دیا نا ڈار دیا کام دے ہو یا کہن لگے ہلاکو ہاں اگر اللہ چاہوے تو منو بچا سکتا ہے سبحان اللہ اگر اللہ چاہوے تو تیری ظلم کلو میں نو بچا سکتا ہے کیوں مسلمان دا ایمان اتقاد ہے کہ موت دینا لہوی اللہ تو زندگی دینا لہوی اللہ اللہ جو چاہوے کر سکتا ہے وہ چاہوے تو موت نہیں آنڈی ہلاکو ہاں کہن لگا جی تیرا اللہ بچا سکتا تو پھر انو کیا بچائے میرے کلو میرے کہر کلو میرے ظلم کلو میرے ستم کلو بچائے تنو ہونے تیری سیر کلم کرا دیتا جائے گا اب ایک کیوں جی اینی گالو ہی ہلاکو ہاں نے نا ایک گز بھڑیا سی ادھنا کھیٹ دا بیا سی ادھے ہتھو چھوٹیا تے تھلے ڈگن لگا تے ہلاکو ہاں نے اپنی بستی سمیں دے ہویا نا اینجی کوڑے تو تھلے جھکیا جلدی دن آلوی زمین تو ڈگن تو پہلا پہلا انو میں کابو چلیلا انو مہاچ پھڑ لما او لکھ دینے کے جی دوں ہلاکو ہاں اینجی تھلے جھکیا نا اپنی چیز پھڑ نواز تے گز پھڑ نواز تے ایک کدہ پیر رکابوے سی تے دوسرا پیر جڑا تھلے اتر گیا لٹا گیا گوڑے تو تھلے لٹا گیا فول تھلے زمین دنی لگا صرف سیر تھلے زی گوڑے نے جی دوں منظر ویکھیا تے گوڑا دردہ نا جی دوں تے ہلاکو ہاں بیٹھا سی ایڈا وڈا جابر اکمران کئی لکھ مسلمانوں نے قتل کروائے ایڈا ظالم بغیرد بادشاہ سے کئی لکھ مسلمانوں نے کھوپڑیاں اڑا دیتی ہیں ان جی دوں انتقام نا پہنچیا جی دوں انجاموں لگا تھے فر اللہ نے کیسی اوڈی پکڑ کی تھی پروردگار نے کیسا انہوں دبوچیا سیر تھلے لٹکتا پہ گوڑے دوڑ لاشتی گوڑا اوڈا ایڈی سبیرنا دوڑا دوڑا گوڑا سی گوڑے بھی اتنا نہیں سر رالتے اوڈا سیر پتھران دے نال ٹکران دے آئے آئے واہ مولا دیری شان جی دوں وہ ظالم نے بھی پھڑتا ہے تو ظالم نے بھی پتہ لگ جاندہ میں کسی پکڑ بھی جا گیا میرے تھے کسی نے ہاتھ پایا ہے اوڈا سیر جیڑا پتھران دے نال ٹکران دے جا رہے خون بیندہ جا دیا رسدہ جا رہے سارا جسم لہو لہان ہو گیا اوڈے سپاہیاں بڑی دوڑ لائی کسی کوڑے نو کابو کریے تے ہلاکوہان بچ جاوے لیکن انہوں نے کھوڑا کابو نہ ہویا حتیٰ کہ جنہوں نے کوڑے دے کابو پایا ہلاکوہان دے جان نکل چکی سی تے بابا او تھے کھڑا سی جنہوں ہلاکوہان گہ رہے سی تو نکی کیا میرا اللہ میرا اللہ بابا بچ گیا ہلاکوہان مار گیا جیتو وہ دی فوج نے منظر ویکیا تو بابے گل ڈرن لگ بے وی ایک بندہ پہنچیا ہوئے کہ جنہوں نے بددوال لگی ساڑے بادشاہ انہوں ہلاکوہان تباہ و برباد ہو گیا موت آگئی اوہ نہ انہوں بابے انہوں سے حالوے چھاٹے کے تے ساری فوج آگے نکل گئی انہوں نے کہا واہ رب با سہونے ہیں تو جنہوں چاہ میں موت دے میں تے جنہوں چاہوے موت موں ہکوں بھی بچا سکنا ہے اوہ اللہ ہے نا جی اوہ بچا سکتا جنہوں چاہوے دوسری بات سماد فرماؤ بڑی ضروری بات اوہ لکھ دینے کے ایک عورت نا کسے آمل کل آئی کسے پیر کل کہنے لگی پیر صاحب میں نے کوئی ایسا تویز دیو اگل بڑی سننا لیے دو سبق بہت وڈا پیر صاحب میں نے کوئی ایسا تویز دیو کہ میرا خامد میرا ہی روے کسے آردہ نا ہوئے تو میرنل بے انتہا محبت کرے پیر صاحب نے کہنے لگی پیر صاحب نے ویکھیا کہ عورت نے انجھ سمجھنا کوئی نہیں اوہ نا عامل نے کیا ہوئے تو انجھکار عورت نے کیا ہوئے تیس تیرہ ادا حالت ہے اہبے کہ خامد تیرنا محبت کرے گا بے انتہا کرے گا لیکن ویچھے کے شرط ہے اگر وہ تو پوری کارسک نہیں ہے تیرہ میں تویز لکھ دیا گا عورت نے کیا جی اوکیڑی اے سنے ہو اوہ عامل کہنے لگے وی شرطے بے کہ منو شیر دی گردن دا وال چاہی دے کی چاہی دے شیر دی گردن دا وال چاہی دے تی والوی تو خود توڑنے اگر تی تو شیر دی گردن تو وال توڑ کے لے آئی اوہ نو میں ویچھ رکھا گا تویز لکھا گا تویز دینو دیا گا تیرا کام پورا ہو جائے گا تیرا خامن تیرے نہ بے انتہا محبت کرنے لگ بے گا انہیں آکھے آوے پیر صاحب ایک کامت میرے کو ہونا کوئی نہیں میں شیر کی تو لبان گئی دے شیر دے کول جانا سوکا کام میں جی چڑیا گار دا شیر بھی ہوئے تو بھی پنجرے ویچھ ہوندہ ہے علاو تماشا ہی ہوندہ ہے لیکن انہوں بھی پنجرے دے اندر رکھے جاندہ ہے کہ شیر شیر ہے انہیں سوچیا انہیں کہا پیر صاحب ایک کام میرے کو نہیں ہونا انہیں کہا اگر کر سکنے ٹھیک ہے نہیں کر سکتی تو پھر میرے کو حال لے دا کوئی نہیں اگل بڑی توجہ نہ سنیں انہیں کہا ٹھیک ہے کاٹ اور گئی مشورہ کیتا سیلیاں نال انہوں نے کہا جی میں پیر کو گئی سا انہوں نے کہا شیر دی گردن دا وال لیا کیا انہوں نے تیرا مسئلہ لو جائے گا انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا کام دے کوئی نہیں انہوں نے کہا کام دے بڑا اکھا ہے انہوں نے کہا سیلیاں نے انہوں نے کہا جنگل میں چھے جا تو تھوڑا بوتا گوشت جڑا نا وہ شیر واسطے لیا جائے کر شیر نو گوشت پایا کر دو چار دن پندرہ دن وی دن تو انہوں گوشت کھلائیں گی ٹھیک ہے انہوں تیرنال محبت ہوئے گی تیرنال منوس ہوئے گا تو وہ دنال جنابے والا بانے دنال تو والی لینا ہے نا پہلا انہوں قریب کارا اپنے شیر نو پھر تو دا وال لینا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں ایس جڑے نا حقایت اندر بڑا سبق ہے پوری دنیا تک جانا مد ہے کسے نو سمجھا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں گوشت لینا تیرنال شیر دے کے سوٹ کے نا تیرنال چاڑیاں وے چھوپ جانا تیرنال شیر نو پتا سی بی بی لے کے ان دی پندرہ وی دن نا انہوں نے شیر نو بڑا رجایا بڑی سیوہ کی تھی شیر دی نا بڑی خدمت کی تھی پندرہ دن نا تو بات یہ دو انہیں ویکھیا بھی میں ذرا شیر دے قریب تے جاوا بھی کی یہ دی سورتی آلے میں نو قریب آنے دیندہ یا نہیں آنے دیندہ انہیں گوشت آگے پا کے نا تیرنال چاڑیاں چو نکل گئے تیرنال شیر دے تھوڑے قریب آئی ایس سنے قریب آگے نا انہیں ویکھیا کہ شیر گوشت کھا رہا ہے شیر نو کچھ نہیں آگیا انہیں شیر دے نا شیر دے ہاتھ پھیریا تیر شیر اور منوس ہو گیا کہ اے عورت جنگی عورت ہے انہیں ہاتھ سا جسم دے پھیریا جسم دے ہاتھ پھیر انہیں کہا شیر جیڑا نا ہن میں کچھ نہیں کہوے گا انہیں بانے دنال نا شیر دی گردن دو وال پوٹ لیا تیر لیا کے نسی دے پیر کھل کہ انہیں لگی بڑی خوش جیڑا کام نہیں سی ہو سکتا ہوئی انہیں کر لیا نا جی ویکھو کر لیا نا جیڑا کام نہیں ممکن سی انہوں نے ممکن کر لیا شیر دا وال لیا کے پیر کھل دوڑی کہ انہیں لگی پیر صاحب ایک ہو عمل صاحب ایک ہو جیڑا کام نہیں سی ہو سکتا میں کر چڑے آئے انہیں کہا کی کی تا ہی آخر لگی میں شیر دی گردن دا وال لیند انہیں کہا بھی تو شیر دی گردن دا وال کیمی لیندہ ہوئی پریشان ہوگے انہاں کیا کیمی لیندہ ہی انہاں کیا جی میں شیر نو روزانہ او دی خدمت کی تھی ہے او دی سیوہ کی تھی انہاں گوشت باندھی رہیاں او دی میدے نو سکون دین دی رہیاں کھانے دا تلق میدے نالے کھانے دا تلقی دے نالے انسان دے میدے اگر میدہ ٹھیک نا نا اوہے دے بندے نو کھانا چنگا بھی اوہے تو بھی چنگا لگ دا نہیں کھانے دا تلق انسان دا میدے نال جانور دا بھی کھانے دا تلق میدے نال انہاں کیا میں اوہ دا میدہ پر رہا ہے اوہ میرے دے خوش ہو گیا میرے دے راضی ہو گیا منہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ویخوں میں وال لے کے آگئی ہیں انہاں کیا وی عورت تھے انہاں کیا افسوس ہے تیرے تھے تیرے واسطے نہیں سبق بڑھا ہے تنہو تویز دی لوڑ نہیں انہاں کیا بابا جی تو پہلا توسی کے اندر تویز کر کے دیا انہاں کیا اندر تویز دی لوڑ نہیں انہاں کیا چلیے ویخ اگر جنگل دا درندہ ہوئے شیر ہوئے تو اوہ دے نال بھی اچھا سلوک کیتا جائے اوہ دے میدے نسکون بچایا جائے اچھا کھانا انہوں دیتا جائے اوہ دے نال محبت کیتی جائے تو اوہ بھی تیرا غلام ہو گیا تیجے این جی تو اپنے بندے نال پیار کریں دے سبق بڑا ہے اگر تو این جی اپنے بندے نو اچھا کھانا کھلاوے اوہ دے اچھی خدمت کریں اوہ دے نال محنوس ہووے تیجے تنو تویز لیند دی لوڑ تنو کسی عمل کو جان دی لوڑ جو میں تو شیر نو قریب کر لیا درندہ نو ایڈا وڈا درندہ تیجے اوہ دے فیر ویشرف المخلوقات تیرا خامد تیرا میئے تو این نو قریب نہیں کر سکتی اگر جو میں تو شیر نو قریب کیتا ہے جو خامد نو قریب کر کھانا کھلا کے اوہ دے میدین سکون پی جا کے اوہ دے نو محبت کر کے مولانا روم فرماند نے یہ دے اندر بڑی ہی سبق و موضبات ہے اگلی بات سنو جی سعودی عرب دا واقعہ الریاز دا میں پڑھنا بحث ہوں دے بڑا سبق اس واقعہ دے اندر تاں تو انو ایک گلہ سنائی دیا نوی ایک گلوی بندے دے پلے پہ جاؤ بھی بڑی ہوں دی سعودی عرب الریاز دے اندر ایک بزنس مین سی جی دا بڑا اچھا بزنس سی گل بڑی سننانا لیجی بہت ہی اچھا ہوا دا کاروبار ایک دن نو بزنس مین ستا تو انو خواب آئی ایک بزرگ کو دکھاوے چاہے تاں بزرگ خوابے چاہا کے کہن لگے بزنس مین چودری صاحب تو آڈی فیکٹری دے سامنے تو آڈے کار خاننے دے سامنے ایک بندہ جیڑا ریڈی تے فروڈ لاندہ ہے انو عمرہ کرا دے کی کر دے خواب آئی انو بزنس مین انہیں خواب الگور نہ کیتا انہیں کیا ہوئے یار ایمی گلہ نے خواب دوسرے دن پھر انہیں اوئی خواب ویکھی اوئی بابا آیا انہیں کیا ہوئی او جیڑا بندہ تیرے سامنے فروڈ لاندہ انہیں عمرہ کرا ایل ریاضی گال جا دو راتوں یہاں خواب ہوئی اندہ رہے ہیں انہیں گھور فکر نہ کی تا جیدو تیسری رات انہیں خواب آئے انہیں کہا یار گالہ ویچ کوئی ضروری ہے گالہ کوئی یہاں مجڑی میں انہوں تین راتوں ہی خواب آ رہے ہیں کوئی سبندے نمرا کرا ہو کوئی گالتے ویچے آئے ہوئے انہیں اپنے سیکٹری نو پیجیا ملازم نو پیجیا انہیں کہا وہ سامنے جڑا بندہ ہے نا ریڈیا لگ او دے کل او دا نمبر لیا کے آ تینالے انہوں پوچھوئی تو کتے درہن اللہ تیری ریاض کی تھی سارا او دا تھا پتہ ملوم کر گیا جدو ملوم کر گیا سارا کچھ کر گیا پھر اس بزنس میں نے کیا انہوں جا کے نہ کہا ساڑا مالک جڑے نا او تنو اپنے نال عمرت لیا کے جانا چاندہ کتے عمرت ہے او کہندہ ہے ٹھیک ہے او ملازم گیا انہیں جا کے ریڈیا لیا انہوں کیا انہیں کہا جساڑے مالک کہہ رہے نا کیا ساتھ انہوں نے عمرت کھڑنا او بندہ کہا لگا یار میں عمرت کمیں جانا میں تا کدھی نماز ہی نہیں پڑی سنے ہوں نہ کدھی نماز پڑی یہ نہ کدھی روزہ رکھے داری میری کوئی نہیں مل میرے کل کوئی نہیں کوئی مہدہ چنگا بندہ نہیں میں عمرت جانا بندہ ہوا تو آڑے مالک انہوں پہ لیکھا لگیا انہوں کو کسے اور بندے نو لے جاؤ میں تو بہت گناہ گا رہا تو میں نے کمیں کھڑنگے میرے تو پڑھ لے کوئی نیک عمل ہی نہیں نہ نمازی نہ حاجی نہ کچھ نہ کچھ کوئی چیز عمل کوئی نہیں میرے پڑھ لے میں گناہ گا رہا سیاہ کارا انہوں کیا بھی جاگو انہوں کیا بھی تو جو بھی ہے سانوں جڑا آرڈر ہویا سانوں پورا بولو پورا کرنا ہے گلس بڑی توجہ نہ سنے انہیں کہا ٹھیک ہے انہوں نال لیا عمرہ کرنڈڑ گئے جدو احرام بنے ہیں نا جتے جا کے اوٹھے انہوں نفل پڑھے نفل پڑھ کے احرام بنے ہیں احرام بن کے جدو عمرہ کیتا کابیدہ تواف کیتا حجر اسود نے جمعہ صفحہ مروا دے دوڑ لائی جدو ٹینڈ کر آئی نہ ایدھر سنیوں گل ٹینڈ کر آ کے جدو واپس مڑ لگے نا انہیں سبزیہ لے انہوں کیا چالی یا چلی یا انہوں واپس عمرہ تے ہو گیا او جی تو باہر نکلے نا سینے احرام دوں تو سبزیہ لے انہوں نے پتا کیا کیا انہوں کیا یار زندگی دا کی پتا کیوں میرے کوئی تھے انہوں نے کہا نے تو اڑی میر بانی تو سامنے لیند ہے وگر نہ میں کتے انہوں جو کا سا چلو میرا دل کر دا جناب تسیہ ایتھے کھلو تو میں جاندی واری دے دو نفل نہ پڑھلا اے انہوں نے کہا لے کیوں جاندی واری میں دو نفل پڑھلا کیوں کی پتا ہے ایسے دربار چازری ہونے ہی کی نہیں ہونے ہی اللہ دے پاک دربار چونے کیا پڑھلا او سبزی فروشنے نہ دو نفل نیچ تھے واوا دیر ہو گئی تو سجدے گیا تو اٹھیا کوئی نہ انہوں سے بزنس مین جڑے نو پریشانی ہو گئے میں بندہ نال لے کے پتہ نہیں کی بن گیا انہیں جا کے انہوں لایا بابا جی جدو انہوں ہلایا تو دی جان نکل چکی سی سجدے دی حالت دے اندر سینے حرم دے اندر جان نکلی یہ سجدے دی حالت دے اندر ہے سنے ہو تے کی سی حمل کوئی بھی کول کوئی نہیں سی او کہندہ ہے کہ میں بڑا رویا ہوتے کھلو کہ میں خیمال کا قدی انج دی موت منو نصیب گردہ نا کہ تُو ایک سبزیہ لے انج دی موت دیتی ہے تے دیلویج پہ سوچتا ہے اے در سنے آجے انہیں نصیب بھی کی تھی انہیں کہا بھی جی میں انہوں نال لے کے چلے ہو تو میں انہوں ریاض واپس بھی لے کے ہونا جے انہیں کہا میں تیرنا وعدہ کرنا تو انہوں لے کے آمانگا فوت ہو گیا کفن گسر ہوتے ہی ہو جا جنازہ پڑے آ گیا ہوتے ہی جدو دفن دیواری آئی انہیں کہا یار میں وعدہ کیتا ہے کہ ایسے بندن میں ریاض لے کے جانا واپس انہوں نے کہا لے جاؤ ڈیڈ باڈی ریاض آگئی دفن گیتا جنازہ پڑے آ اوہ جڑا سی نے بزنس مین اوہ دی بیوی کو لائیا انہیں کہا میں پتہ تے کراوی دے اندر خوبی کے لیے چھوٹی خوبی سجدے دے اندر موت مکہ دے اندر کابے دے اندر موت آجے چھوٹی خوبی ہے کہنے لگا میں اوہ دی بیوی کل گیا اوہی روندی پی سی پریشان حال سی صدمی دے اندر میں کیا با جی دوسری میں دسوں کے تھوڑا خامد کی کردہ سی انہیں کہا جی گالو دی واقعہ س ٹھیک سی اور نماز نہیں سی پڑھ دا روزے بھی کٹوا دی رکھ دا سی پوری جی بات کردہ سی لیکن اوہ دا ایک کمل بڑا ضروری سی شاید اوہی قبولیت دبائیس بن گیا نجات دبائیس بن گیا اوہ پوشن لگا بزنس مین لی اوہ کھڑا انہیں کہا جدو اے دیاری لاکے ہوندہ سی تے جدو اپنے بچیاں واسطے سودا لے کے ہوندہ سی سنے ہوں جی کہا مسلمان کی تھے گئی ساڑی مسلمان نہیں صرف نمازانل بندے بکشے جانے داڑینا بندے بکشے جانے ذکر و ذکارنل نہیں اے اسلام تنو شریعت دسن لگا اوہ دی بیوی کہنے جدو اپنے بچیاں واسطے سودا سودا لے کے ہوندہ سی فروٹ پھال سودا جڑا بھی لے ہونا جیڑی چیز اپنے کار واسطے لے کے ہوندہ سی تے ساڑے ہم سائے دے اندر ہی ایک بویوی سی جدہ خامد دنیا تے کوئی نہیں سی بیوی سی بچے یتیم سن تے ادھے دیلویج خیال ہوندہ سی وہ انہوں کڑا کسے پوچھنا ہے بابا جی انہیں جیڑی چیز اپنے واسطے لے کے ہونی نا اوہ چیز انہیں اس عورت واسطے لے کے ہونی تے اوہ دے بیوی کہن دی کہ ساری زندگی میرا خامد دے ویڑے نہیں گیا ساری زندگی میرا میاں اس بیوہ دے ویڑے نہیں گیا کہ کتے لوکاں دے گلہ نہ بن جان کتے دے عزت حرف نہ ہوئے انہیں کہا سودا کے میں پچاندہ سی انہیں کہا دروازے تے راکھے تے دروازہ کھڑکا کے اندھا سی باجی میں اسمان رکھے ہے تے چکلے آجائے انہیں کہا ہو سکتا ہے انہیں کہا واقعی یہ نیکی کہ جو اپنے واسطے کسے واسطے کریں گا تے پھر مزا ہے نا اپنے اولاد واسطے سارے کرتے ہیں اسی بھی کرنے تو اسی برینڈ دے کپڑے اچھیاں جوتیاں اچھے کھانے کسے واسطے کریں پھر تیرے ایمان دا پتہ لگے پھر تیرے آخرت دا پتہ لگے پھر اوہ بندہ ایمان والا ہے جڑا کسے واسطے کریں ساری زندگیوں نے اس بیوی دا چیرہ نہیں سی دیکھا لیکن عمل کی ڈا وڈا پہ کر دا ہے اللہ نے موت حرم دے ویچ لیا کیا ہے تے سجدے دی حالت دے ویچ لیا کیا ہے تے پتہ جو کیوں اوہی سنو اوہی بیوی آن دی جدوں کا آر اندہ سی نا تے میں انہوں پوچھنی سامنی تو انہوں کیوں کرنے تو انہوں دے بچے اندہ بھی اپنے بچے اندہ بھی آنے کیوں کرنے تے کہن دا سی میں جی دو سودہ رکھے انہوں نا موت نصیب فرمائے اے جے دوا اینج بیڑے باروں دے جا کسے یتین کسے بیوہ کسے مسکین کر جاؤ یار زندگی رب پتہ کوئی نہیں کی پتہ جی تھو ساں اٹھنا ہی کہ نہیں اٹھنا کوئی اینج دیاں نیکی ہیں کر جاؤ جڑا توڑے پلے پہ جان اپنے واسطے کر دے رہے نا ساری زندگی اپنی اولاد واسطے کر دے رہے نا کسے واسطے کی کی تے اوٹھے تے پوچھو نہیں وہ دونے دعا کی تھی یا اللہ انہوں ایمان دی موت دا پھر آئیے کہ نہیں ایمان دی موت آئیے نا خواب دے ویچ سجدے فرمائے عمرت لے کے جاسو عمرت لے کے گئے اللہ نے اپنے کاربل آ کے سجدے ویچ بٹھا کے ملک الموت نو فرمائے انہوں نے دی روح کھڑ دنیا نو پتہ لگے جڑا بیوان اللہ پیار کر دے جڑا یتیمہ دے سید دے اثر اکداسی ہے اس واسطے اگلا مسئلہ سمات فرماؤ بڑا ہی ضروری کہیں دینے کہ ایک ماسٹر سی سکول دا انہوں نے اندر بڑا سبک سکھنے آلے ہیں بندے جنہوں نے نہیں سکھنے جنہوں نے آئیے جی بیٹھا رہے انہوں نے کی پتہ بھی کی بیان بیان دے ایک ماسٹر آیا نو نو سکول چی ٹیچر وہ صوفی بندہ سی درویش ٹیپ معرفت نو جاننے آلے بندہ اگل سمجھے وہ مارفت آلے ہیں لوگاں ویچ بیٹھا سی وہ دل ویچ مارفت سی سمجھ دا سی گالنا انہیں نا بچے انہوں کیا اے سوال کرو تے جنیاں تو اڑیاں گلتیاں ہو یا نا تے میں تو اڑیاں کاپیاں وے کے انہیں تو انہوں سوٹیاں مارنی انہیں تو انہوں دنڈے مارنے جنیاں گلتیاں کیتیاں اگل سنے ہو جی بابا جی جی تو سارے بچے انہیں وہ لیکھ لیا نا انہیں سارے ہیں دیں کاپیاں لے لیں یہاں انہیں کہا لینچ کھڑے ہو جاؤ ایدر وے کو لینچ کھڑے ہو جاؤ سارے لینچ کھڑے ہو گئے استاد وے کیوں کہ ڈا بریگ بین بندہ سی جی وہ کاپیاں چاہ کرتا ہے پہ کسے دی ایک گلتی کسے دی دو کسے دی تین کسے دی کوئی بھی نہیں انہیں جنیاں جنیاں گلتیاں ہو رہی ہیں انہیں نا اونی 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 او سٹیکاں پہ مار دیا تے بڑا نرم دیل سیکھا دی سخت نہیں سی مار دیا صرف ڈران واسطے سزا دے توڑتے نرم نرم سکوٹیاں پہ مار دیا ایدر توجہ فرمایا دی جہدو وہ کسے دی ایک گلتی کسے دی دو سارے انہیں سزا دے ہوئے بھی آ ایجملے سونے ہوتے اس جڑی سی نا کتار اس شگیردہ نے بنایی وہ دے درمیان بچے نظر استاد دے بھئی وہ استاد سکوٹیاں پہ مار دا سزا پہ دین دا بچے نے جدی کاپیوں دے لئی نا استاد نے تو اس بچے دے سامنے آ گیا تے بچہ رون لگ پہا استاد کہن لگا بھی رویا کیوں میں تے رو کے کہن لگا استاد جی کسے دی ایک گلتی ہے تے کسے دی دو نہیں تے کسے دی دس نہیں تے کسے دی دی وی نہیں تو استاد جی میری تے ہی ساریاں گلتیاں میری یا تے ہی ساریاں اینی گل کی تی استاد دے دل تے گل واج گئی کہ بچہ گل بڑی وڈی کر گیا سوٹی چھڑی اپنے کپڑے پار چھڑے بار بار آکھے بچہ تو گل کے ڑی کر چھڑی پتر تو گل کے ڑی کر چھڑی گل میں سمجھے نہ لیں بندے آوازتے پہ انہیں کیا تو گل کے ڑی کر چھڑی میری یا تے ہی ساریاں میرے کل تے ہی ساریاں خطاماں ہیں میرے تے اچھا کوئی بھی نہیں سوال میرے تے سارے گلت نے استاد روپے اچیخہ مار کے کہن لگا کوئی لوگو اے ہی حالت ساڑی یہ اسی اللہ تے سامنے کیڑا کوئی سامنے رکھیے ساڑے کل تے ہی سارا کل گلت ہے ساڑیاں تے نمازہ بھی گلت نے ساڑے تے روزے بھی گلت نے ساڑے تے ہاں جمرے بھی گلت نے ساڑھی پہ کوئی عبادت ٹھیک ہی نہیں مالکہ کیا کھیں یہ بھی کیڑا ٹھیک ہے تو کیڑا نہیں رو کے کہن لگا اس بچے دی گل میرے سینے دلائے سارے پوچھے لگے استاج کی ہویا ہے وہ آنکھیں لگا گلو پڑی بڑی بچہ کر گیا گلو پڑی قیمتی کر گیا استاجی میرا دہائی سارا کچھ گھرلتے اس گل نے انہوں ماف کر چڑے استاد نے انہوں ماریا انہیں کہا تیری گل میں نکھا گئی اس بچے دی گا لے استاد ہوں کھا گئی بھی ساڑھے کو لکیڑا جی ٹھیک میں بھی توڑے بھی شاملہ تسیلی کوئی اے بھیکو ٹھیک عمل ساڑھے کو ساڑھے کو سائی ساڑھے تے ریجسٹر ہی سارے کو نامہ بھالے ساڑھیاں تے کافی ہیں ساڑھیاں اے بالیاں نے کوئی اچھا عمل ہی نہیں جڑا یا کیوئے مولا ہے سید ہے گلتے سارے گلتے ہیں اس واسدے اے یاکھے اگر مولا سارا سارا کچھ گلتے تو جامے تے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو نہ جامے تے ٹھیک ہے اے جیڑیاں نمازہ سی پڑھنے ہیں انجھ پڑھی دیاں اے جیوے روزہ سی رکھنے ہیں انجھ رکھی دیاں اے کوئی بادت نہیں جیڑیا سی بھی کرنے ہیں بابا جی دکھاوا ریاکاری ساڑھے اندر ہر چیز ساڑھے اندر ہے لیکن جو جاوے تے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس واسدے آخری گل سنو جی حضرت دعود تائی رحمت اللہ بڑے وڈے اللہ دے ولیے کامل ہوئے گل بڑی توجہ نہ سنے ہو حضرت دعود تائی وقت دے ولی ہوئے درویش ہوئے گل بڑی قیمتی جی آپ دے زمانے دی بات ہے کہ ایک بیوہ عورت غریب عورت جی تو خامد سیر دو گیا نا تے خامد تین دیرم چھاڑکے گیا ورہا سدوچ کننے چار ہوتے بچے سن تے رپیے کننے چھاڑکے گیا تین غربت بڑی آج بھی اسی ویکھی یہ تے پھر گریب نظر ہون دینے نا جی تو اسی سارا کچھ سائی کھانا سانو کی پتہ لگنا کڑا گریب ہے کڑا نہیں احساس محسوس کرنا وہ ہر بندے دے واسدیگال نہیں جی دے اندر دردے دے لووے وہ کسے دا درد محسوس کردے بابا جی تین در پہ چھاڑکے گیا ہو دا خامد بچے سنو انہوں نے سوچے میں کی کرا ہوں انہیں تین در پہنیاں دا اون لے ہوں دا روئی لے ہوں دی انہیں او دیئے چیزان بنا آکے نا اس بی بی نے کسے کے تلی نے کی تھی ساڑے دے ہمیں منگل اللہ کے پندے ہیں جی دے و جی منو اللہ دے نا دے و تی منو انجی کرو انہوں نے توقع نہیں اللہ دے انہوں نے یقین ہی اللہ دے تو تلی کے میں کی تھی کسے کے جی دے نا لاجو ہوئے ہوتے تے یقین نہیں تے کسے کے تلی کی تھی نا جی ہوتے تے یقین ہوتا تے تنو تلی دی لوڈنی سی پہنے اہم ہی منگل لگ پہنے جی میں مار چل آجی میں موک چل آجی ایتر ویکھو گا سمجھو اس بی بی نے تین روئی دی روئی اون لے آکے او دیئے چیزان بنا آکے بیچیاں تے پانجر پہ یہ وٹھے کنے ہیں اے سنے ہو کنے ہیں پانجر پہ یہ بابا جی انہیں وٹھے پانجر پہ یہ وٹھ کے ایتر سنے ہو تے انہیں دو روئی دی جڑی یہ نو کار دی چیز سمان لیندہ تے تین روئی دا پھر اگو جڑا نو لیندہ پھر بنا آکے تے پھر جڑا نظام میرا چالتا رہے گا میرے بچیاں تا کھانپین لگا روے گا اے سنے ہو انہیں اون راکھ کے ناؤ تھے تو اپنے بچیاں نہ لگی تے ایک قوہ آیا اے سنے ہو جی گل بڑی ضروری جائے ایک قوہ آیا بابا جی انہیں روئی چکی تے اٹھ گیا انہوں دی تے کھول کھائی نات ہو چڑ گئی او دے کھول ایکی سی اوہی تینر پھئی ہے اوہی روئی جدہ نہ لگو انہیں نظام چلانا سی ایک کہاں ہوئی آیا تے انہیں روئی لیا کے اٹھ گیا اوہ بابا جی ہوتھے رون لیا پھئی انہیں کہاں ہوئی میرا تے نظام مکھ گیا میں تے مکھ جاؤں گی مر جاؤں گی کسی نے انہوں دا سیاوے تھے کہ اللہ دا ولی ہے حضرت دعود تائی ادھنا جا کے گل کر انہیں کہاں ٹھیک ہے غریب نہیں سی ماری جی بچے بھی سامنے تینہ پتر بھی سامنے اوہ چال دی چال دی حضرت دعود تائی دے دروازے تے آگی دروازہ کھڑکا ہے بابا جی حضرت دعود تائی بزرگ تشریف لے کے آئے ہاں جی بی بی جی آخر لگی منو ایک سوال ہو دا جواب دے دے دو اے سنے ہوں حضرت دعود تائی فرمان لگے بی بی جی پوچھو آخر لگی اللہ ظالمے کے رحم دے لے اے سنے ہوں گا اللہ اوہ بی بی کہنے لگے حضرت دعود تائی نو وے میرا اللہ ظالمے کے یہاں رحم دے لے رحم کھانا لے انہیں کہاں بی بی کیری گل کی تھی ہے اس بی بی نے ساری گل سنائی انہیں کہاں کل کائنات سی میری اس روم وے چھ تو وہ بھی کہاں چوکے کے لے گئے اللہ نے میرے تے رحم نہیں آیا اللہ نے میرے تے رحم نہیں آیا اللہ نے میرے تے ترس نہیں آیا لوگ ہی آن دینے نا جی میرا پتر چھوٹا ہی فوت ہو گیا اللہ نے ساڑے تے رحم نہیں آیا پہ وہ آن دینے میرے دوٹر کے لیے اللہ نے ساڑے تے رحم نہیں آیا سنے ہوں کاروبار ویج کاٹا بے جا دکان جا کاٹا بے جا اللہ ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ ساتھ کرم نہیں کرتا سنے ہو گالے تسارے نکھیڑے ہو جانگے انہیں کیا اللہ ظالم ہے کہ رحم دے لیں دو دائی نے کیا زبان تے لفظ نہ لے کیا میرا اللہ بڑا رحم دے لے انہیں کیا رحم دے لوں دا تے پھر میرے نہ لینج نہ کرتا پھر میرے نہ لینج ہے میری روئی سی جتنے میں بچیاں گزارہ کرنا سی ہو بھی کانچوکے لے گیا تو وہ دے آرڈر تو بغیر کوئی کام ہو سکتا نہیں ایچھے سنے ہو حضرت دعوت آئی نے تسلی دیتی ہو سمائی نو فرمایا اممہ بیجا کوج نہ کوج اللہ رحم کرے گا توجہ کرے ہو پانچ منٹ گزرے دروازے دے دستہ کوئی حضرت دعوت آئی دے اگل بڑا سبق موجہ اپنے دل دے پکی لکھ لگو کہ ساری زندگی فیدہ دے گی قسم خدا دی دروازے دے دستہ کوئی حضرت دعوت آئی نے دروازہ کھولیا دس بندے دروازے تکھڑے اکھا لگے جی تو اڑا نہ آئیں دعوت آئی ہاں فرما لگے میرا ہی نام ہے کہنے لگے حضور سانو تو اڑا نہ کام میں حضرت دعوت آئی اندر لے گے مائی ان دوسرے کمرے جو انہوں اندر لے گے اچھا جی دسو کی کام ہے کہنے لگے حضور اسی تو انہوں اپنی کانی سنانا چاہنے گل سنانا چاہنے دو تا ہی فرما لگے دسو او سے بے لے انصاف ہو رہے اجیدر بے کے ہو او دسے دے دسے بندے کہنے لگے جی ساڑا تجارتی سمان سی کشتی دے اندر اچانک کشتی کنارے تے لگن والی سی دے کشتی دے وجنے چھوٹا جا سراح ہو گیا تے پانی کشتی پہ جانا شروع ہو گیا ہن اسی کبر آگے تھا انا لکھاں دا کروڑاں دا سمان سی پانی اندر آنا شروع ہو گیا ان کیویں دے بچاؤ کریے کی کریے انا کیا ہے کہ اسی اللہ کے دعا کی تھی مولا اگر ساڑا سمان بچ گیا تے اسی دس بندے ایک بندہ جڑے نہ او دس دس ہزار درم جڑے نہ او اللہ دی راوز خرچ کرے گا سنیں گا اللہ جب ایک بندہ دس ہزار درم مولا تیری راچ اسی صدقہ کر دے ہیں کہ جی ساڑا مال بچ گیا او سے ویلے اونا منت منی بھاوہ جی ایک منٹ نہیں گزریا او کہاں آ گیا اے جڑے ستے نو نا نو کی بہت ہے او کہاں آیا انہیں چونج ویچونا اور روئی سوٹی کشتی دوتے نظام خدا بکھو قدرت خدا بکھیا جی مائی او تھے تڑفدی بھی ہے روندی بھی ہے او کہاں نے کشتی ویچ رون سوٹیا اونا رون لے کے سراخ ویچ رکھیا کوشنا پانی صاف کی تھا مالک دی کدرت سی نا کشتی کنارے لگے جیدو اس کنارے لگی جیڑا حضرت دوت آئی دا لاکہ سی اونا آکے بندیاں لاکے دے بندیاں نو پوچھا تو آڈے ویچ نیک بندہ کھیڑا ہے انہار بندے نو تنیسی نہ دے نا تو آڈے ویچ سالے بندہ کھیڑا ہے نیک بندہ کھیڑا ہے اونا کیا ہوگی اونا کیا جیسی صدقہ دے نا تیسی چاننے ہوئے کسے اللہ والے نو دےئیے کنو دےئیے واہ مالکہ تیری قدرت و قربان ہو جائیے کیسا نظام چلایا تھا حضرت دوت آئی نو لب دے لب دے آپ دے کار آگا انہاں کیا زہر سان تو آڈے دے یقین ہے اے پیاج ساڑا دس دس ازار پیاء تو آڈا جنو دل کردہ دے شڑا او تھے حضرت دوت آئی سجدے ویچ نیک پی اور رقم چکی اس مائی کو لاغے کہاں لگے اممہ کی پیانیس ہیں اللہ نے میرے تو ظلم کی تے کی پیانیس ہیں اللہ نے میرے تو ظیادت کی تھی اللہ نے ظلم کی تے رحم نہیں کی تا کرم نہیں کی تا فرمایا تین روپے یہ سنینا اے ویخ دس ہزار درم ایک بندہ پر دیں دیتے سارے لہجہ سارے لہجہ سارے تیرے نے سارے تیرے نے وجہ کی بڑھیں اللہ نے کیسا نظام سلایا تنہ روپے یا دجھے تینہ دا نقصان ہویا دے دیتے کنے اے ویک ہو کنے دیتے دے شڑیا نا او سے ویلے دیتا کہ نہ دیتا تھوڑا سبر تھوڑا ہونسلہ اللہ کو لوں شکوے شکایتہ نہیں کری دیا او جو کر دا بہتر کر دے او ساڑنوں پتا ہوں دا بھی ساڑا نقصان ہو رہا لیکن او مالک ہے نا او حال کے کائنات دے او تیریاں دے میریاں دلان دی جان دے او دے کیتے تے شکایت نہیں ہونی شایدی بیمار رکھے فیر وی او دی مرضی سید دوے فیر وی او دی مرضی اللہ پاکے نصاریاں باتاں دے عمل دی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ اتوار والے دن کیونکہ شبان دا مہین ہے اتوار والے دن شب برات ہے